السلام علیکم ایوری ون کیسے ہیں آپ سب آج کے ولوگ میں میں نے کروائی ہے لیو کی لائن کٹ اور ابھی میں میری فرینڈ کے ساتھ لیو کو پیار کر رہی ہوں اور میری باجی بھی اس کے ساتھ بہت انجوائی کر رہی ہیں کیونکہ دو دن سے اس کا بہت زیادہ موٹ خراب تھا اور میں نے اس کے ساتھ بنائی ہے کچھ ونگز اور ساتھ میں میرے کچھ انباکسنگ کی ویڈیوز بھی ہیں جو کہ میں آپ سے شیئر کروں گی تو میرے ساتھ اس ویڈیو میں جڑے رہیے گا تو یہاں میں نے آئی پینسلز آرڈر کی تھی جو کہ مجھے ایک مہینے کے بعد ریسیب ہوئی ہیں ویسے میں زیادہ تر مارٹ سے ہی پرچیزنگ کرتی ہوں بٹ وہاں مجھے یہ نہیں ملی تو میں نے اس کے ساتھ اور بھی چیزیں آرڈر کی تھی جو کہ مجھے مل چکی ہیں اور وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی مجھے سارے پیکٹس ابھی ریسیب ہوئے تھے تو اس کی انباکسنگ بھی میں ساتھ ہی کر رہی ہوں اس میں ایک فیس سیرم ہے جس کا ریزلٹ بہت ہی اچھا قسم کا تھا جس کو میں ری آرڈر کروں گی انشاءاللہ اور ساتھ ہی ایک آئی مسکارا ہے یہ بھی بہت اچھا ہے جو کہ باکستان میں آویلیبل نہیں تھا تو میں نے یہ بھی ای بے سے آرڈر کر کے منگوایا ہے یہاں میں نے بیٹی کے لئے دراز سے کچھ جولیری آرڈر کی تھی کیونکہ اسے لائٹ ویٹ اسیسریز پسند ہیں تو میں نے یہاں اس کے لئے یہ ایرنگز پسند آرڈر کی ہیں اور شکر اس بات کا ہے کہ اسے ساری چیزیں پسند آگئی ورنہ مشکل سے ہی اس میڈم کو کوئی چیز پسند آتی ہے اور یہ بھی ایک آئی پینسل ہے جو کہ مجھے ریسیو ہوئی ہے میں نے کافی پہلے آرڈر کی تھی جو کہ ان پارسل کے ساتھ ہی مجھے ریسیو ہوئی ہے اور ساتھ ہی ہمیں ریسیو ہوئے ہیں یہ دو عدد ریسلٹس جو کہ گول بریٹڈ ہیں اور یہ بھی بالکل سیم سائز کے ریسیو ہوئے ہیں الحمدلنہ جولیری میں زیادہ تر آن لائن ہی آرڈر کرتی ہوں کیونکہ اس کی فینشنگ اور سائز بلکل افیکٹ آتے ہیں اور یہ ایک شو سٹینڈ ہے جو کہ ہم شاپنگ کرتے ٹائم مارٹ سے لے کر آئے تھے جس کو عدد نے آتے ہی اٹھا لیا اور ان باکسنگ کر کے کچھ سے ہی فکس کرنا شروع کر دیا تھا اور فکس چیسے اس نے کیا ہے ڈیو آکرز کے اوپر بیٹھ چکا ہے اور یہاں سے فری ہو کر میں نے بنائی ہے یہ ونگز اور ساتھ ہی باربیکیو ساوس اور کیچپ سے ایک چلی پیس بھی ریڈی کی ہے یہ میری نیٹڈ ونگز میں نے گروسری کے درمیان ایک مارٹ سے لیے تھے جو کہ پانس سے دس منوٹ میں ریڈی ہو جاتے ہیں یہاں میں نے دو منٹ کے لیے ائر فرائی کو پری ہٹ کر لیا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد یہ کک ہو گئے تھے اور ساتھ ہی میں نے بنائی تھی سب کے لیے چائے اور یہ ہے ونگز کی فائنل لک آج کیونکہ لیو کا ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ بھی تھا تو اس کے بعد ہم اسے لے کر ہسپٹل بھی آئے ہیں اور یہاں ڈاکٹر اس کے ساتھ پہلے تو کھیل رہتے ہیں پھر انہوں نے اس کی ویکسین کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا اس کی لائن کٹ اور گھر آنے کے بعد سب اس کو دے کر سرپرائز ہو رہے تھے کیونکہ اتنے سٹریس میں تھا یہ کچھ بول رہا تھا کچھ کھا رہا تھا کھل رہا تھا اور سب نے اس کے ساتھ پھر کھلنا شروع کیا بولنا شروع کیا تو کچھ یہ نارمل ہوا اور اس کے بعد اس نے کچھ کیٹ فوڈ بھی لیا الحمدللہ اور کچھ دو دن کے بعد یہ ٹھیک ہوا تھا اور کچھ دو دن کے بعد امیدہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس لاغ میں اللہ حافظ